اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سکردو ٹی وی اور میں ہوں قاسم بٹ دوستو اس وقت گندم کی جو قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس کو لے کر پورے گلگت بلدستان میں ہاہکار مچی ہوئی ہے حکومت کا موقف کچھ اور ہے جبکہ عوام جو ہے اس نہ تو ٹارگٹ سبسیڈی کو تسلیم کرنے کے لئے تیار ہے اور نہیں قیمتوں میں اضافہ تسلیم کرنے کے لئے رضا مند نظر آتی ہے اور اسی دوران آج اتفاق سے ہماری ملاقات ہوئی ہے جناب چیئرمین ہے جو جی بی کونسل کو ریپیزنٹ کرتی ہے ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کونسل کا جو ہے وہ اس حوالے سے کیا موقف ہے اللہ الرحمن الرحیم آج کل گلگت بلدستان میں گندم کے ایشو پہ عوام میں بہت سخت استراب پائی جاتی ہے گو کی گلگت بلدستان ایک متانزہ خیطہ ہے متانزہ خیطہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت ساری چیزوں میں ہمیں سچلیز ملنی چاہے گو کی گلگت بلدستان کو صرف گندم میں سبسلی شہید ذلپقال علی بٹو نے اس لیے دیا تھا کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ ایک روابیت تھے پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلق تھے اس تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے گندم پہ سبسلی دیا تھا اس کے ساتھ چینی پہ بھی تھا نمک پہ بھی تھا دوسرے ایشہ سب کو ختم کر کے صرف گندم پہ سبسلی ہمیں دی جا رہی تھی ابھی اس کو بھی ختم کرنے کے ایک سازش کی جاتی ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف اسلامباد سے راوپینٹی تک جو میٹرل سرویس کے لیے اسی عرب روپے سرانہ وہ سبسلی دی جاتی ہے اورنج ٹرین کے لیے ایک سو بیس عرب سبسلی دی جاتی ہے جبکہ گلگت بلدستان کے لیے دس عرب روپے سبسلی دے کے وہ بھی ہمارے اوپر سمجھا جاتا ہے کہ ہم گلگت بلدستان کو خیرات دیتے ہیں جبکہ گلگت بلدستان کی متانظر حسیت کو مدنظر رکھتے ہوئے میرے خیال سے یہ ہے کہ جو اگر ہم پاکستان کا آئین کا حصہ ہے تو ہمیں آئینی حسیت دی جائے ہم گندوں کا فل پیسے دینے کے لیے تیار ہیں ہمیں اگر متانظر حسیت ہے تو ہمیں جو متانظر حسیت ہماری ڈیکلیئر کیا جائے تو جو متانظر خطے کے حقوق ہے وہ حقوق ہمیں دیا جائے گندوں سبسلی جو عوام کا ایک حق ہے شہید ذوالپقار علی برٹو نے یہاں کے عوام کے غربت کو اور یہاں کے عوام کی پاکستان کے ساتھ ان کی والہانہ محبت کو متانظر رکھتے ہوئے انہوں نے سبسلی دیا تھا آج یہ ختم کر کے حکمران وفاقی حکومت گلگت بلدستان کے عوام کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے اور اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے آج 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 آپ کونسل کے چیئرمن بھی ہیں سٹینڈنگ کمیٹی کے اور آپ کا جو پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے وہ وفاق سے لیزان ہے تو وزیراعظم صاحب سے جو آپ کی ملاقات متوقع ہے اس میں آپ کیا مطالبات رکھیں گے انشاءاللہ نگس ٹویک ہماری وزیراعظم پاکستان کے ساتھ جی بی کونسل کا سیشن انشاءاللہ ملاقعت ہوگی اس میں ہم اپنے ایجنڈے میں پہلے نمبر پر ہی ہم نے یہ رکھا ہے کہ گلگت بلدستان کا آئینی حسیت وضح کیا جائے اس کے ساتھ اگر ہم متنظر خطہ ہے تو اس متنظر خطے کی وضاحت کی جائے اور اس میں ہم نے یہ بھی رکھا ہے کہ گلگت بلدستان کے عوام کے لیے یہ جو گندون سبسیڑی قیمت میں دی جاتی ہے اس کو برقرار رکھا جائے ہے اس کے لیے جو دوسرے صوبوں کو جو سبسیڑی دی جاتی ہے اسی کے مطابق گلگت بلدستان کے صرف ایک گندون ہے اس پر سبسیڑی برقرار رکھ کے عوام کے اوپر یہ جبر ختم کیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ ہماری طرح اوپر ہر قسم کے جبر ہے گلگت سے کراچی تک آپ پی آئیے میں سفر کرتے جاؤ تو میرے خیال سے بیس ہزار روپے ہے جبکہ ہم بٹیس ہزار روپے پہ یہاں سے اسلامباد کا ایک گھنٹے کے فلائٹ سے ہم پیسے دیتے ہیں ہر طریقے سے گلگت بلدستان کے عوام کے اوپر جبر ہے اور ایک اور اہم مطالبہ ہماری جی بی کونسل کی طرف سے ہے ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ گلگت بلدستان کو انیف سی اوارڈ میں حصہ دیا جائے ہم کب تک اس خیرات پر پلیں گے ایڈ پر پلیں گے انیف سی اوارڈ میں ہمارا حصہ دیا جائے جو بھی ہمارا حصہ بنتا ہے ہم اپنے حصے کے مطابق اپنے سبسیڈیز بھی اسی پر آدھا کریں گے اپنے ڈیولیپمنٹ بھی اسی پر آدھا کریں گے ہم حکومت پر بوش بننا نہیں چاہتے ہیں بہت شکریہ عیم شاہ صاحب آپ نے سکردو ٹی وی کو وقت دیا بہت مربانی زمان بہت شکریہ